بٹلاہوس ایک مارکٹ ایسی ہے جہاں پہ یہ مہلاؤں کے لئے بنی ہوئی ہے اور مہلائے آتی ہیں بچے آتے ہیں ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ہیں ان کے لئے ٹوائلٹ بنا تھا اس کو منٹین کرنے کے لئے جو یہاں کے دوگندار ہیں وہ پچاس روپیے سو روپیے مہینے کا نہیں دے سکتے دوستو میں ابھی بٹلاہوس میں ہوں میرے پیچھے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹوائلٹ بنا تھا عورتوں کے لئے بٹلاہوس کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہاں ہزاروں عورتیں روزانہ شوپنگ کرنے کے لئے آتی ہیں اور رمضان میں ان کے لئے اور بہت زیادہ ہو جاتی ہیں دس ہی ہزاروں عورتیں روزانہ شوپنگ کے لئے بٹلاہوس میں آتی ہیں لیکن سالوں سے یہ علاقہ جہاں ہزاروں عورتیں آتی ہیں اس میں کبھی ٹوائلٹ نہیں تھا پھر کچھ دنوں پہلے کچھ مہینے پہلے شویف دانش جو تین وار پہلے کانسلر رہ چکے ہیں ابھی ان کی وائف موجودہ ناجہ دانش وہ کانسلر ہیں انہوں نے یہ ٹوائلٹ بنا دیا تاکہ عورتوں کو اس سے فائدہ ہو جائے جو ہزاروں عورتیں یہاں آتی ہیں وہ اس کا استعمال ضرورت پڑھنے پر کر سکے مگر افسوس کی بات یہ ہے کچھ دنوں کے بعد کچھ دن چلا سال کے بعد لگ بگ چلا یہ یہ اب یہ بند ہے پچھلے دو ڈھائی مہینے سے اب سوچیں یہ بند کیوں ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے اس مجدے کو سب سے پہلے اٹھایا یاسر خان نے یاسر خان کو آپ سب لوگ جانتے ہیں دو روڑی بینک یہ چلاتے ہیں انجیو چلاتے ہیں خدمت میں لگے رہتے ہیں علاقے کی چھوٹی موڑی جو خبریں ضروری ہوتی ہیں وہ بھی یہ کرتے رہتے ہیں سب سے پہلے یاسر نے خیال آیا آخر یہ بند کیوں ہے انہوں نے شویف دانش کے پاس گئے یہ انہوں نے ان سے بات کیا شویف دانش صاحب نے ان سے کہا کہ میں نے مارکٹ والوں کو یہ بنا کر دے دیا تھا اس کو چلانے کی زمداری ان کی تھی اب جب دیکھا آپ نے کہ یہ بند ہے دو مہینے سے آپ گئے شویف دانش کے پاس انہوں نے کیا کہا آپ کو کل ہمارے پاس فون آتا ہے مارکٹ کے کافی لوگوں کا وہ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں تقریباً دو ڈھائی مہینے سے بات روم بن ہے تو ہم نے مارکٹ رسیٹویسن کو بھی فون کرا بات کری وسیم بھائی سے بھی وسیم بھائی کہنے لگے جو پہلے میں لیڈیز بیٹھتی تھی کافی میں نے اس کو اپنے پاس سے بھی پیسے دیئے مگر مارکٹ والوں نے ہمیں ایک بی روپیہ نہیں دیا بڑا افسوس کی بات ہے اتنی بڑی مارکٹ ہونے کے بعد بٹلاوس کے اندر ایک دکاندار بیس تیس روپے پچاس روپے مہینہ بھی دے دے کوئی بڑی بات نہیں ہے مگر ہمارے اتنی بڑی بڑی دکانیں بن گئی ہیں مارکٹ میں ایک لاکھ روپے قرائے پہ دکان لے لیں گے مگر پچاس روپن لوگوں کی جیب سے نہیں دیے جاتے بڑا افسوس کی بات ہے اس لیڈیز کو تنخبی ان لوگوں نے اپنے پاس سے دی تو آج یہاں تارہ لگا ہوا ہے شیف دانیس سے میری انشاءاللہ بات ہوئی ہے وہ شیف دانیس یہ بولتے ہیں یہ باترم تو کھولے گا مگر انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے ایک آدمی اپنا بٹھا سکتے ہیں وہ صبح سے سات بجے سے لے کے تین بجے تک بیٹھے گا یہاں پر تین بجے کے بعد پھر کون بیٹھے گا بہار کی لیڈیز بٹھاتے ہیں پھر اس کو پیسے دینا پڑے گا پیسے اس کو کون دے گا وہ پیسے بھی دینا ہے جو لیڈیز بیٹھے گی پیسے بھی اس کو ضرور چاہیے تو اس کے لیے مارکٹ کے جو لوگ ہیں وہ پلیس پچاس روپے مہینہ چالیس روپے مہینہ بان لیں مارکٹ کے لوگوں سے ہم دوبارہ ان کو چاہیے دلوائی دیتے ہیں میں اس کو کھلوا دوں گا دوبارہ چاہیے دوں گا تھوڑی ذمہ داری وہ بھی اپنی لے لیں اور انشاءاللہ دوبارہ کھل جائے گا یہ دوستوں میں ایک چیز بتا دوں آپ کو جب یہ بنا تھا تو اس کی ذمہ داری انہوں نے مارکٹ رسیوٹر والوں کو دے دی تھی چاہیے داری صاحب نے ان کو چاہیے دے دیا تھا تو وسیم صاحب نے اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیا اور میری ان سے ابھی بات ہوئے ان کا لگ بک ایک لاکھ روپیہ اپنا خرچ ہو چکا ایک لاکھ روپیہ سوچے آپ جس مارکٹ میں ہزاروں ایسی دکانے ہیں سیکروں ایسی دکانے ہیں جس کے دکندار خاص طور پر رمضان کے دنوں میں روزانہ لاکھ روپے گسل ان کی ہوتی ہوگی وہ سو روپے دو سو روپے رکھتے ہیں یعنی کہ وسیم نے اپنی طرف سے ایک لاکھ روپے خرچ کیا اس لیڈی کو دینے میں جو یہاں پہ بیٹھتی تھی اور اس کے منٹرنس میں جو فینال وغیرہ خیدنا ہوتا ہے اس کے لیے ایک لاکھ بات دے دیا انہوں نے اس سے کچھ زیادہ دے دیا ان کو لگا آخر میں اپنے گھر سے پیسہ کب تک دیتا رہوں گا پھر وہ لیڈی ہٹ گئی دوسری ایک لیڈی آئی اس میں مہنے میں لگ بگ دس ہزار روپے خرچہ ہو رہا تھا پھر انہوں نے ایک دوسری لیڈی کو رکھا اس کا مہنے میں کم سے کم چار ہزار سارے چار ہزار روپے خرچ ہو رہا تھا لیکن اتنے کم پیسے میں وہ لیڈی بھی کام نہیں کر سکی اب وہ چلی گئی ذرا غور کہ ہم کتنی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں مسلمان لیکن مسلمانوں کی ماں بہنیں جو اس مارکٹ میں ہزاروں کی سنکھیاں میں روزانہ آتی ہیں ان کے لیے ٹوائلٹ گناتا اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو یہاں کے دوگندار ہیں وہ پچاس روپیے سو روپیے مہینے کا نہیں دے سکتے مجھے لگتا ہے اس علاقے میں کچھ لوگ جو بہیس ٹائپ کے ہیں جو لوگ اپنے مکانے میں پورا والا نہیں رکھتے سو ڈیر سو نہیں رکھتے یہ اسی زین کے لوگ ہیں جو اس میں بھی پچاس سو روپیے نہیں دینا چاہتے کیا کہیں گے آپ بھائی اندر سے گھر تو بنوالے تہلو باہر سے پلستر نہیں کرواتے والا اس حالے بٹلاوز بھی مندر کی بات اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں بھائی ماشاءاللہ پوری پوری مارکٹ آپ دے سکتے سو سو کمپلیکس بناتے ہیں پورے سو سو اس کی دکانوں کا مہر ایک باتروم نہیں بناتے ہیں آپ کافی کمپلیکس دیکھ لیں بٹلاوز میں اسے کمپلیکس بنے ہوئے ہیں اس میں سو سو دکان ہیں اس میں باتروم نہیں ہیں اب یہ ہماری دانیج بھائی سے بات ہوئی ہے اس کے بارے میں باتروم کے بارے میں سب سے نئی خوشی کی بات تو یہ چار سیٹوں کا باتروم بنا ہوا ہے اس میں پارٹریشن بھی لگے گا اور ایک گیٹ اس سائٹ لگے گا ایک گیٹ اس سائٹ ہے دو باتروم رہیں گے لیڈیس کے لیے دو لیں گے جیس کے لیے اب یہ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا میری تو بس گزاری شہید گنداروں سے میرے بھائی پچاس روپے مہینہ چالیس روپے مہینہ جب بھی مارکٹریشن کے لوگ آئیں تو ان کو آپ ضرور دیں تو اس کے پورے سال اس کا خرچہ وہ جمع کریں اس پیسے کو جب رمضان میں میں چاہتا ہوں بٹلاوز سٹینڈ سے لے کے زاگ نکتا سجے اب تھوڑا تھوڑا وہ انہیں سجا رکھا تھوڑا اپنی پیسے لگا لگا گے اب مارکٹ کے اور بھی خرچے ہوتے ہیں مائک لگانا ہے کچھ لوڈی سپیگر لگانا ہے وہ خرچہ مارکٹریشن کا اپنے پاس سے کرے مگر اکھٹا سب دکنداروں سے کرے کتنے تاجیو کی بات یہ ہے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے آپ کو میں بتا دو بندشوری پاٹھا کا نام سنا ہوگا آپ نے انہوں نے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں ٹوالٹ کا کنسپٹ دیا تھا سلپ انڈیا کے نام سے ان کا ہی کنسپٹ ہے وہ بیہار کے سمجھتے پر کے وہ رہنے والے تھے اس کے لئے ان کو دنیا میں پچاسوں سیکروں عوارد ملے ان کو یعنی کہ ٹوالٹ ہماری زندگی کے لئے سب سے ضروری ہے یہاں ہزاروں عورتیں میں باور کہہ رہا ہوں آپ کو عام دنوں میں یہ ہزاروں عورتیں آتی ہیں خیداری کرنے کے لئے ان کا بہت سارے مسائلہ باہر سے بھی عورتیں آتی ہیں عورتوں کا ایک دوسرا مسئلہ بھی ہوتا ہے جیسے کسی کسی اچھ بارتوں کو بچوں کو فیڈنگ کرنا بھی ہوتا ہے تو یہ بھی اس میں یوز ہو سکتا تھا یوز ہوا بھی ہے وہ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دکنداروں نے پیسہ نہیں دیا جس کی وجہ سے یہ ٹوالٹ آج بند ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تالہ لگا ہوا ہے تو جو دکندار روزانہ دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار کا سیل کرتے ہیں کیا جو مارکٹ اسوشیشن کے لوگ ہیں ان کو مہینے کا دس بیس یا پچاس روپیا نہیں دے سکتے ایک دکندار اگر صرف مہینے کا پچاس روپیا دے بہت شرم کی بات ہے آپ پوچھی اوچھی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ کی ماں بہنوں کے لئے جو پٹلا ہاؤس میں ایک ٹوالٹ بنا تھا اس کو آپ مینٹین نہیں کر پائے دکنداروں سے اپیل ہے جن عورتوں سے آپ پیسہ کمار ہیں عورتیں آپ کے ہاتھ آتی ہیں خیداری کرتے ہیں انہی سے آپ کی دکان چل رہا ہے انہی سے آپ کاروبار چل رہا ہے تو کیا اس کی سہولت کے لئے معمولی پچاس روپیاں مہینے کا نہیں دے سکتے ہیں آپ ذرا سوچئے اور آپ نہیں دے سکتے ہیں دینے میں آنا کھا نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے شرم سے ڈو مرنے والی بات ہے دیکھیں دوستو اس ٹوالٹ کے بارے میں مجھے تاجو کی بات یہ بھی پتا چلی ہے حالانکہ یہ ٹوالٹ بلکل لیڈیز کے لئے تھا ایک بندہ بھی جنس اس میں نہیں کیا جو آس پاس میں جس کی دکان ہے اسے بھی ایک پرمیشن نہیں تھی کہ وہ اس کے اندر جائے لیکن تاجو کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر شراب کی بوتلیں ملی ہے اس کے اندر بیری ملی ہے اس کے اندر شگیٹ ملی ہے تو یہ بہت تاجو کی بات ہے جو ٹوالٹ صرف اور صرف لیڈیز اسٹمال کر رہی ہے ایک بھی مرد کو جانے کی اس میں پرمیشن نہیں ہے اس میں شراب کی بوتل کیسے مل رہی ہے اس میں شگیٹ کیسے مل رہی ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے میں کسی عورت پر یہ نام نہیں لگا رہا ہوں کہ وہی شگیٹ پیتی ہوگی یا وہی شراب پیتی ہوگی یہ مسلمانوں کا محلہ ہے حالانکہ یہاں بھی شراب پینے والے لوگ ہیں ایسا ہے نہیں ایک نہیں لیکن مسلم عورتیں شراب پیتی ہوں گی یہ ذرا میرا دل نہیں ماندہا ہے لیکن تاجو کی بات ہے کہ آخر وہ شراب کی بوتل کہاں سے آ رہی ہے کوئی توہاں جو شراب کی بوتل یہاں لگے پھیک رہا ہے کب اس میں لوک ہے یہاں پہ ایک لیڈی بیٹھتی تھی وہ کسی کے پرمیشن نہیں دیتی تھی تو مندر جا سکتے ہو مرد کبھی اس میں گیا ہی نہیں تو آخر یہ بیری کہاں سے آ رہا ہے اس گیٹ کہاں سے آ رہی ہے اور اس کے اندر یہ شراب کی بوتلے کہاں سے آ رہی ہے میرا نام فہیم ہے میں ایکچول میں میں بھی ایم پی او فانڈیشن سے ہوں میرا بھی خود کا انجیو ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ جس طرح سے علاقے پہ یہاں پہ بازار پہ جو پریشانی ہو رہی تھی یہاں پہ باتروم کو لے کر کے کل ہم نے اس سے ریلیٹڈ جو بات کری تھی تو پتہ چلا کہ یہاں پہ اب ہم نے دیکھا ہے اس کو تو اس کا اندر کافی ساری چیزیں پڑی بھی ملی ہیں تو یہ کس طرح سے آ رہی ہیں یہاں پہ اور ابھی بھی اس کو جو ہے ٹھیک نہیں کروائے گیا یہاں پہ عام جنتہ کو بھی پریشانی ہو رہی ہے لیڈیس ٹوائلٹ کو جنٹ ٹوائلٹ کو ہم نے اوپن کرنے کے لیے رکھا لیکن ابھی تک اس سے چالوں نہیں کروائے گیا اس کو بھی سوچنا چاہیے اور باقی کا جو یہاں دکاندار ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے پچاس روپے بھی دیں گے پچاس روپے بھی دیں گے تو تب بھی یہاں کی صاف صفائی نہیں ہو سکتی یہاں پہ ایک اچھا سا ملک کسی کو بٹھا دیا جائے ذمہ داری کے طور پر اور انہیں ہم سیلی پہ رکھ دیں جس سے کہ وہ یہاں کی دیکھ بھال بھی ہو سکے اور یہاں کی جو عام جنتہ ہے بازار میں جتنے بھی لوگ باق آ رہے ہیں ان کو جو ہے سہولیت موہیا ہو سکے تو ان سب کے لیے ہم نے یہی پلاننگ بنا رہے ہیں کہ آگے بھی جو ہے مطلب اس کو ٹھیک کیا جائے اور جو اس کو چالوں کیا جائے جل سے جل دیکھیں اس سوشن میں جو وسیم صاحب ہے ان سے میری بات ہوئی ابھی وہ کہہ رہا ہے چبلی بھائی میں پرسنل اپنا ایک لاکھ روپے سے زیادہ لگا چکا ہوں تو کیا یہ دکانداروں کے ذیمہ داری میں پرسنل کوئی کیوں لگایا گا دکاندار دس بیس اپیان پجاس بیہ دے تو آپ کیا دکانداروں صاحب پھر نہیں کرے گا بھائی تم پجاس بیہ نہیں دے سکتے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب اسوشییشن نے ٹھیک ہے اپنے پاس سے لگا رہے ہیں لیکن یہاں پہ آس پاس میں جو دکاندار ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے پہلے کہ اب یہ بھی دیکھیں کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی بار بار جو ہے کوئی آ کر کے آپ کو اس چیز کے لیے بتاتا رہے گا یہاں پر یہ دکاندار ہیں یہ برابر میں دکاندار ہیں جتنے بھی آس پاس کے ہیں ان کو ذمہ داری لینی ہوگی کہ جو پبلک آ رہی ہے لیڈیز آ رہی ہیں یا جینٹس آ رہے ہیں ان کو اگر کچھ بھی پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے آپ سی سی پہ چلے جائے کمیلٹی سینٹر پہ وہاں پہ بنا ہوا ہے ٹوائلٹ بارٹروم لیڈیز جینٹس کے لیے الگ بنا ہوا ہے تو وہ باہر بیٹھے ہوئے وہاں پہ پیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے اپنا فارغ ہو جاتے ہیں کبھی بھی امرجنسی تو کسی کو بھی آ سکتی ہے اس امرجنسی کو دور کرنے کے لیے ہم نے کچھ تو کرنا پڑے گا یہاں پہ تو یہاں جو لوگ باغ ہیں دکاندار ہیں اور ان سب کو لے کر کے اس کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی کچھ دکاندار یہاں ایسے آپ بھی جانتے ہوگا ان دکانداروں کو میں نام نہیں لے لاؤ کسی کا بہت مصور دکاندار ہے بہت بری کارو بہت اچھا خاصا کاروبار ہے ان کا بہتین دکانے چلتی ہے ایسے بیس دکاندار سے پانچ پانچ سوپیہ مہنے کا دے دے تو سکر بیس لوگ مل کے دس دار پیہ دے سکتے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو آگے آنا چاہی چھوٹے لوگ مل یہ نہیں دے پا رہے کسی وجہ سے جو چھلا لگاتے ہیں یا کچھ اور چیزیں لگاتے ہیں لیکن جن کی بری دکان ہے کاروبار بہت زیادہ ہے جن کے لیے پانچ سوپیہ مہینے کا کچھ ہے ہی نہیں کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی تو آپ کو نہیں لاتا ایسے بیس لوگ آرے ہیں تو ایک مسئلہ حال ہو جائے نہیں یہاں کیوں نہیں بھی اگر جب بڑے بڑے دکاندار ہیں وہ زیادہ پروفیٹ اگر آن کر رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ وہ تھوڑا سا پروفیٹ نہیں نکال سکتے ہیں ہاں پر جو چھوٹے دکانداریں بیچارے تھیلے والے ہیں رکشے والے آپ ان کے اوپر کرتے ہیں کہ بیٹھیلے والے پیسے دیں گے یا وہ دیں گے دکاندار کو دینا چاہیے نا اس چیز کا کیونکہ جو دکاندار کے اوپر زیادہ وہ پریشر وہ زیادہ پروفیٹ آن کر رہے ہیں بیچارے جو اب مہینے اس مہینے میں لگا رہے ہیں نیکس منت میں نہ لگائیں بیچارے پہلی پریشان رہتے ہیں دو مینے دکان لگائی دو مینے نہیں لگائی چار مینے لگائی تین مینے نہیں لگائی پورے سالیں ہاں تو یہ کانی چلتی رہتی ہیں میں دکانداروں کا مسئلہ دکانداروں کو اس کامو کرنا چاہیے دکاندار جو بڑی بڑی دکانے چلال رہاں ان کو تو پانچ سرو مہین پورے سالیں دکانداروں کے لگائی بیچارے کو یہاں بیچارے آٹھ سہار روپے سہل پر لیڈیز بیٹھے گی اس کا بھلا ہو جائے گا اور جس کو بیٹھائیں گے بیوہ لیڈیز کو بیٹھانے کا جاتا ہے ہمارا کبیوہ لیڈیز بیٹھے پہلے یہ بتائیا ایک ٹوالٹ بہت زہوی تھا 20 سال سے لوگ ڈیمینڈ کر رہے تھے کسی طرح بڑنے گیا یہ کچھ دن چلا پھر بند ہو گیا اب وہ کیا لگتا ہے کون میں ایک ذمہ دار ہے کس کی وجہ سے بند ہو گیا یہ مارکٹ جو یہاں پر ہے دکاندار لوگ جو یہاں ہیں ان لوگ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کیونکہ ان لوگ جو یہاں جو لوگ آتے ہیں انہی لوگ کی وجہ سے آج یہاں مارکٹ ہری بری رہتی ہے تو یہاں پر جو مہلائیں جب سے زیادہ آتی ہے بٹلا ہوز ایک مارکٹ ایسی ہے جہاں پر یہ مہلاؤں کے لئے بنی ہوئی ہے اور مہلائیں آتی ہیں بچے آتے ہیں ان لوگ کو تکلیف ہوتی ہے اور کل رات ہم لوگ سویب دانیس بھائی سے ملے گئے انہوں نے آسواسن دیا ہے کہ ہم جلدی جلدی اس کو اسٹارٹ کریں گے اور مارکٹ ایسیشن کے جو لوگ ہیں ان سے ہم باتچیت کریں گے اور اس امید سے یہاں پر جو بھی پیمنٹ ہوتی ہے وہ دے اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ پہلے ہم نے رکھا ہوا تھا تو پیمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے جو یہاں پہ تھے وہ لوگ جا چکے ہیں تو ایس طریقے کی دکتیں آئیں گی تو جاہے سی بات ہے کہ بند پڑا رہے گا اس کے لئے ہم لوگ کو ٹھوز قدم اٹھانے خود پڑیں گے اور مارکٹ کے جو دکاندار ہیں ان لوگوں سے اپیل ہے کہ اس پر کوپریٹ کریں اور جو لوگ آئیں گے اور ان کو دکت نہیں ہوگی تو مارکٹ میں اور جیدہ لوگ آئیں گے یہاں پہ لیڈیز آئیں گی لیڈیز کی مارکٹ ہے تو لیڈیز کو مطلیوں کو مطلی رکھتے ہوئے اس کا کھلنا بہت ضروری ہے اب ان دکانداروں سے کیا کہیں گی جو یہ عورتوں سے پیسہ کمار ہے جو یہ آتی ہے ان سے ہی پیسہ کمار ہے ان کے لیے ان کی سہولت کے لیے پچاس سو بیان کو مہنے میں دینا وہ نہیں دے پا رہے نہیں نہیں میں یہی کہہ رہا چاہتی ہوں کہ وہ جو محلہ آ رہی ہیں اسی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ رونک ہے اور محلہ آتی ہیں دور دور سے آتی کیونکہ بٹلا ہاؤس جو مارکٹ ہے وہ محلہ آ کے لیے زیادہ جانے جاتی ہے یہاں پہ زیادہ کپڑے محلہ آ کے لیے بچوں کے لیے ملتے ہیں اور میں یہاں کے دکانداروں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگ سو پچاس روپے دیں ہر دکاندار اگر سو پچاس روپے دے گا تو اس سے بہت بڑا اماؤنٹ کھٹا ہوگا یہاں کی صفائی ہوگی ہائزینک بنے گا اور دکت نہیں آئی یہ کہنا چاہیں گے بٹلا ہاؤس کے مارکٹ کے لوگوں سے جس ٹیم پہ یہاں پر یہ سوچا لے نہیں تھا اس ٹیم پہ لوگ بہت یہاں پہ قسمو قسم کر رہے تھے مطلب بہت یہاں پر پریشر بنا رہے تھے یہاں کے پارست پر بھی اور جو جب میدار لوگ ہیں ان سے بھی کہہ کہہ کر کوشش کر رہے تھے کہ باتروم بننا چاہیے یہاں پر اب جب باتروم بن گیا ہے تو مارکٹ والے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو مل کر چلائیں اتنی دکانیں ہیں یہاں پر اگر وہ پچا پچاس روپے بھی اگر منتلی مہینے کی اگر دیں گے اور یہاں پر کوئی صاف صفائی کا کرمچاری اگر یہاں پر رکھیں گے تو بہت آرام سے باتروم چل جاگا کہہ کر بول کر اور پریشر بنا کر تم نے باتروم بنوا لیا اور جس کی یہ جمعہ داری تھی بنانے کی انہوں نے بنا دیا اب جمعہ داری مارکٹ والے لوگوں کی ہے کہ اس کو سم مل کر چلائیں اور جب یہ چلے گا کیونکہ بنانے کی جمعہ داری تھی چلانے کی جمعہ داری مارکٹ کے لوگوں کی ہے مارکٹ والے اس میں اپنا یوگدان سیوگ دیں اگر کہیں ضرورت ہے اگر لگتا ہے کہ یہاں کے پارسط جو ہے سپورٹ نہیں کر رہے یا کوئی اور ارچن آرہی ہے اسے چلانے میں تو یہاں کے جو جمعہ دار ہیں جیسے یاسر بھائی ہیں ایس کے ایمپل فانڈیشن کی سبنم جی ہیں یہاں پر اور بھی بہت سارے جمعہ دار لوگ ہیں یہاں پر بیٹھ کر ایک میٹنگ کریں اور مارکٹ والے لوگوں کو بلا کر بھی ایک میٹنگ کریں اور اس میں جو ہے اس کا چلانے کا کوئی سمدان لگا لیا کہ یہ چلے گا کیسے اس میں یہ نہیں کہ دانیز بھائی یا امانت اللہ یا اور کوئی نیتہ اس کو چلائیں گے تو پبلک کے لیے بنایا تھا انہوں نے بنا دیا اب یہ مارکٹ کے لوگ ہی چلائیں گے اس کو اب ان کو دیکھنا ہے کہ کیسے چلائیں یاسر مجھے یہ بتائی ہے آپ سوشل ورکر ہیں آپ کام کرتے رہتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ کو کیا ایسی کوئی پلاننگ آپ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم ایسی کوئی گروپ بنا لیں واتس اپ گروپ بنا لیں انہوں نے ان لوگوں کو شامل کر لیں جو واقعی میں پیسہ دینا چاہتے ہیں اور انہیں مہینے میں آپ بابا یاد دلا دے کہ آپ کا ٹائم ہو گیا ہے پیسہ دے دیجئے تو ایسا کوئی پلاننگ آپ کا ہے کہ ہم مائکٹ اسٹیویشن والوں سے ملیں ان کے ساتھ دکنداروں سے ملیں سب سے بات کریں اس پر پلان کر لیں اس کے لئے جو بھی اس کی ذیمہ داری لے گا اس کے ساتھ میں ہم سارے لوگ جائیں گے ہر دکان پر ہم لوگ جائیں گے اور بتائیں گے ہم نے بات رومی سٹارٹ کر آیا ہے بھائی اس کے اندر آپ کو پچاس روپے سو روپے جو بھی مہینہ ہوگا وہ اتنے سے رکھا جائے گا اور اس کو رکھنے کے بعد پورے سال جو بھی فن جمع ہوگا جیسے کہ مارکٹ سجنی ہے یہ تمہارا کبرستان سے لے کے زاکر نگر تک سجنی چاہیے ابھی آپ رمضان کا ٹائم چل رہا آپ لوگ دیکھو گے پانس دکانوں کو آگے مارکٹ سجا رکھئے دس دکانوں کو آگے مارکٹ سجا رکھئے ہماری رمضانوں میں مارکٹ ایسی دکھنے چاہیے نام ہمارے جامی نگر اخلا کا ہماری مارکٹ اتنی بڑی ہے سجی ہے سپیکر لگنے بہت سارے کام ہوتے ہیں جو مارکٹ کے ہمارے دو تین آدمی کھڑے ہوں مارکٹ کے اندر وہ فن جمع ہونے سے پتہ لگے یہ اتنا فن جمع ہوا ہے اور اس کو ہمیں اس طرح خرچ کرنا ہے اور اس کی لیے بھی سلپ بننی چاہیے کوئی باتروم جانا چاہے تو یہ پانچ روپہ دے دے کوئی پشاپ کرنے جارہا تو دو روپہ دے دے اس کا بھی لکھا جائے سلپ کٹی ہیں ہماری تو سسٹم سے تھوڑا کام ہونا چاہیے تو انشاءاللہ جو بھی اس کی ذمہ داری لے گا اور اس طرح کا کام کرے گا ہم ان کے ساتھ ہیں تینوں اور ساتھ مل کے انشاءاللہ ہر جگہ ان کے ساتھ رہیں گے سمسیہ یہ بھی آ رہی ہے کہ لوگ یہ کہیں گے پیسے لیں گے تو بدنامی آئے گی اور یہ آئے گا میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں میں سبدرجنگ ہسپٹل میں گیا تھا سرکاری ہسپٹل ہے سب کو پتا ہے پوری دلی کے لوگوں کو پتا ہے اور جب میں وہاں سوچاللے میں گیا تو وہاں پر بھی انہوں نے کرمچاری بٹھا رکھا تھا جو کہ پیسے لیتا ہے تو یہ تو ایک عام مارکٹ کا سوچاللہ ہے اس میں مطلب یہاں کے لوگوں کو اتنا بڑھ چڑھ کر نہیں سوچنا چاہیے اس میں تو بس یہ سوچنا چاہیے کہ سہولیت کیسے ہو کسٹومر کو اور مارکٹ کے لوگوں کو تو یہاں کے کچھ لوگ جو ہے اس کی جمعہ داری اٹھائیں کہیں ضرورت ہے تو اور جو جمعہ دار ہیں علاقے کے ان کو بھی لے کر اور بیٹھ کر بات کر کے اسے کسی بھی طرح چلائے کسی ایک آدمی کو ٹارگیٹ نہ کرے کہ وہ ہی اس کی جمعہ داری اٹھائے گا کیونکہ پوری مارکٹ کے لوگوں کے لیے بنائیں تو پوری مارکٹ کے لوگ اس کی جمعہ داری اٹھائیں